فیصد کرنے کا مطالبہ کر دی 18 جولائی سے پیٹرول پمپس بند کرنے کی دھمکی دیتی حیاس الدین کی ریپورٹ دیکھیں یہ غرض فہمی ہے کہ قیمت بڑھتی ہے جو ڈیلر کو فائدہ ہوگا چیئرمن پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن نے کراچی میں پر ریسپانسس میں کہا کہ پچھلی حکومت نے جون تک ہمارا منافع 4 فیصد کرنے کا وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا جائے ہمارے لوگ پریشان ہیں لوگ پمپ بیشنے کی چکر میں ہیں کہ ہم اس پر چلا نہیں سکتے وجہ یہ ہے کہ بجری ہر پندرہ دن میں بڑھ رہی ہے اور جو اخراجات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اگر یہی حالت رہی ملکی تو ہم بات کرتے نہیں ہم سے جو وعدہ کیا وہ پورا کریں ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے ہماری مشکلات بڑھ گئی ہیں وزارت پیٹرولیم نے ایک ہفتے میں مطالبے پر عمل نہ کیا تو سخت فیش لے کریں گے بڑی مشکل سے ہم منسٹر پیٹرولیم سے ملے پورے پاکستان کے چیدہ چیدہ ڈیلر عودے دار وہاں آئے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ ایک ہفتے میں اگر آپ ہمیں اناؤنس نہیں کریں گے ہمارا منافع کتنا بڑھا ہے تو ہم کچھ سخت قدم اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ عمام سمجھتے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ہمارا منافع بڑھ جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہماری سرمایہ کاری اور بینک انٹرسٹ میں اضافہ ہو چکا ہے پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں اور مہنگائی نے ڈرائیورز کو بے روزکار کر دیا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑھنے سے جہاں کاروباری تبکہ اور عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئی ہے وہیں ٹرانسپورٹ انڈسٹری سے وابستہ افراد بھی بے روزگار ہو رہے ہیں ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے پر ٹرانسپورٹرز کی جانت سے گاڑیاں بند کی گئیں تو سیکنو ڈرائیورز اور دیگر سٹاک بے روزگار ہو گئے متاثر افراد کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتیں بار بار بڑھائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہوتی نظر آ رہی ہے اگر قیمتیں کم نہ کی گئیں تو ہم بے روزگاری کے باعث خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے گاڑیاں مالکوں نے کھڑی کر لی ہیں تیل بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے پیشابر کی گاڑی کا ایک لاکھ دس دار رویہ خرچ ہے